آپ سبھی کی ساری منو کامنائے پوری ہو اور آپ کے جیون سے ساری سمسیہ سماپت ہو یہی میں ہمیشہ پراتھنا کرتا ہوں دیکھئے دوستوں یدی اپنے جیون سے پریسان ہو چکے ہیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو نئے سال سے پہلے کسی بھی دن کر لینا ایک مٹھی دھنیا کا یہ گپت اپائب بن جاؤگے آپ کروڑ پتی اتنا دھن آئے گا آپ کے پاس کی گنتے گنتے تھک جاؤگے بعد میں یہ مت کہنا کی بتایا نہیں دوستو یہ سال ختم ہونے میں بس کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں جن بچے ہوئے دنوں میں اگر آپ دھنیا کے اس اپائے کو اس دن ودھپور وقت تنتر شاستر کے انسار کر لیتے ہیں جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو اگر آپ ابھی تک اپنی گریبی سے پریشان تھے آپ کے جیون میں دھن آنا بند ہو گیا تھا دردرتہ آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی یا آپ کی کیسی بھی پریشانی ہے دھنیا کا اپائے کرنے کے بعد ماتا لکشمی جی اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کے اوپر اس پرکار سے اپنی گریبا برسے گی جس کے بعد آپ کے جیون کا ہر کشت کا نیوارن ترند کے ترند ہو جائے گا جس کی گارنٹی ہمارا چینل بھکتی بابا آپ کو سٹامپ پیپر پر لکھ کر دے سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دھنیا کا اپائے کر کے آپ کو ماتا لکشمی جی کا آشیرواد کیسے مل سکتا ہے تو دیکھئے دوستوں آپ کی جانکاری بتا دیں جو دھنیا ہوتی ہے اس کا سیدھا سمبند دھن سے ہوتا ہے شاستروں کے انسار دھنیا میں ماتا لکشمی جی کی دیوے شکتیوں کا واس ہوتا ہے اس لیے آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر پر جب بھی دیوالی کی پوجہ ہوتی ہے دھن تیرس کی پوجہ ہوتی ہے تب آپ کے گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ایک مٹھی دھنیا مارکٹ سے خرید کر کے لاتے ہیں اس کی ودھی ودھان سے پوجہ پاٹ کرنے کے بعد اس کو اپنی علماری میں تجوری میں یا پیسے روپے سونے چاندی جہاں پر بھی آپ کے گھر کا رکھا جاتا ہے وہاں پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ دوستوں اگر ایسا دھن تیرس اور دیوالی کے دن کیا جائے تو یہ بہت شب ہوتا اس اپائے کو کرنے کے بعد ایک گھر میں دھن کی وردہ ہوتی ہے وہیں دوسری طرف تنتر شاستر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر سال ختم ہونے سے پہلے آپ دھنیا کا وہاں پائے کر لیں جو آج آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو آنے والے سال میں ساکشات آپ کو ماتا لکشمی جی کا وہ وردان اور وہ آشیرواد ملے گا جس کے بعد پورے سال آپ کے اوپر دھن کی ورشہ ہوگی آپ کے جیون میں دھن آنے کے راستے کھلے رہیں گے آپ کے جیون میں جو دھن آئے گا اس میں وردہ ہوگی اور ماتا لکشمی جی کی کرپا سے پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا دیکھئے دوستوں آپ کے ساتھ جو ہو چکا ہے اس کو تو آپ نہیں بدل سکتے ہیں لیکن آنے والے سال میں آپ اپنے سمیہ کو بلوان ضرور کر سکتے ہیں آپ چاہے مانے چاہے نہ مانے یہ پوری دنیا جو ہے وہ جوتش شاستر پر ٹکی ہوئی ہے اور اگر آپ جوتش شاستر اور تنتر شاستر کے انصار دھنیا کا وہاں اپائے یہ سال ختم ہونے سے پہلے اس دن پر صحیح مہورت پر کر لیتے ہیں جس کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو یقین مانئے دوستوں یہ چھوٹا سا اپائے آپ کے جیون کے سمست پرکار کے آرثک کشت آرثک پریشانیوں سے آپ کو مکتی دلا سکتا ہے اور اس اپائے کو کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کیسے آنے والے سال میں ماتا لکشمی جی کی کرپا سے آپ کے جیون میں دھن کی وردھی ہوگی آپ کے جیون میں ایک چھمتکاری اور سکاراتمک بدلاؤ آئے گا اس اپائے کو کرنے کے بعد ابھی تک جو آپ کا بند پڑا ویاپار تھا وہ اچانک سے چل پڑے گا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں جو دھن کا آگمن ہوگا وہ کیسے بہت تیزی سے بڑھ جائے گا بس آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا یا جن اپائےوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ اپائے آپ کو صحیح مہورت پر ودھی ودھان سے کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا لاب ملے گا تو دوستوں ہر اپائے کے بارے میں بہت دھیان سے آپ کو سننا ہے اور یہ سال ختم ہونے سے پہلے اس اپائے کو صحیح مہورت پر ودھی ودھان سے تنتر شاستر اور جوتش شاستر کے انسار کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماتا لکشمی جی کا آشیرواد صدیو آپ پر بنا رہے ماتا لکشمی جی کی کرپا سے آپ کروڑپتی آنے والے سال میں بن جائے تو پوری سچی شردھا پہنچا سکتے ہیں اتنے لوگوں تک پہنچا دیجئے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے بھگوت گیتہ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا بھلا کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا دیوی دیوتاؤں کا آپ کو آشیرواد ملے گا اسی لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے ماتا لکشمی جی کی جائے تو دیکھئے جو سب سے پہلا اپائے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے فضول خرچی سے بچنے کا مہاو پائے اب مان لیجئے آپ کے جیون میں دھن آنا بند ہو گیا آپ کے جیون میں جو دھن آتا بھی ہے وہ رکتا ہی نہیں ہے آپ کے جیون میں بے فضول خرچی بڑھتی ہوئی چلی جا رہے ہیں دوستوں اس کی مکھے وجہ شاستروں کے انسار یہ ہوتی ہے کہ آپ کا شکر گرہ بہت کمزور ہے جس ویکتی کا بھی شکر گرہ کمزور ہوتا ہے اس ویکتی کے جیون میں کبھی بھی دھن ٹک نہیں سکتا ہے کیونکہ جو شکر گرہ ہوتا ہے وہ دھندولت سمپدہ کا گرہ ہوتا ہے اور اس گرہ کا جو نیانترن ہوتا ہے وہ ماتا لکشمی جی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور دھنیا جو ہوتی ہے وہ شکر گرہ کا کارک مانی جاتی ہے تو آپ کو یہ سال ختم ہونے سے پہلے کسی بھی برہسپتیوار کی شام کو یا شکروار کی شام کو ایک چھوٹا سا اپائے کرنا ہوگا کیونکہ برہسپتیوار کا دن اور شکروار کا دن ماتا لکشمی جی کی پوجا کے لیے بہت ہی اتتم دن مانا جاتا ہے ان دونوں دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کو سوریاسط کے بعد اچھی طریقے سے نہا لینا ہے اور لال کپڑا پہننا ہے ماتا لکشمی جی کو لال رنگ بہت پریہ ہے آپ کو ایک لال کپڑا لینا ہے اس میں ایک مٹھی دھنیا رکھ دینا ہے اور آپ کے گھر کے پوجا گھر پر جانا ہے جہاں بھی ماتا لکشمی جی کی کلا چتر رکھی ہو سب سے پہلے ماتا لکشمی جی کی پرتیمہ کے سامنے آپ کو ایک گھی کا دیپک جلا دینا ہے لال کپڑا جس پر آپ نے ایک مٹھی دھنیا رکھا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ماتا لکشمی جی کے بیج منتر کا جاپ گیارہ بار آپ کو کرنا ہے بیج منتر ہے ہم پھر سے ریپیٹ کر دے رہے ہیں دوستوں اب اس کپڑے کی آپ کو پوٹلی بنا لینی ہے دھیان رکھئے گا پوٹلی بناتے وقت مولی دھاگے کا استعمال کیجئے گا اور اس پوٹلی کو اپنے اس کمرے میں رکھ لیجئے جس کمرے میں آپ اپنا زیادہ سمیں بتاتے ہیں صرف یہ سال ختم ہونے سے پہلے یہ اپائے آپ کو کرنا ہے اور اگلے سال یہ پوٹلی آپ کے ہر اس دوش کو ختم کر دے گی جس کی وجہ سے آپ کے جیون میں دھن ٹکتا نہیں ہے اور آپ کے جیون میں دھن ٹکے گا بھی رکے گا بھی اس پوٹلی کی وجہ سے آپ کا شکرگرہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گا اور آپ کے جیون میں آپ جو بھی دھن سمبندھت نیرنے لیں گے اس نیرنے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نیویدن تھا ویڈیو لائک کرنا مد بھولیے گا دوسرا اپائے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ دھن میں وردھ کا مہا اپائے دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال دو ہزار چوبیس میں آپ کے جیون میں دھن کا آگمن بہت تیز رہے سال دو ہزار چوبیس میں جو آپ کے پاس دھن آئے اس میں وردھ ہو تو آپ کو ایک چھوٹا سا اپائے آپ کو یہ سال ختم ہونے سے پہلے کرنا ہوگا لیکن یہ اپائے صرف آپ کسی بھی شکروار کے دن کیجئے گا کیونکہ شکروار کا دن یہ اپائے اگر آپ کریں گے سال ختم ہونے سے پہلے تو اس کا آپ کو لاب اوشحی ملے گا اور آنے والے سال میں آپ کے جیون میں دھن کی وردھی ہوگی دھن کا آگمن بہت تیز ہوگا تو کسی بھی شکروار کے دن آپ کو اپنے پوجہ گھر پر سوریاست کے بعد نہانے کے بعد بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے ماتا لکشمی جی کے سامنے گھی کا دیپک جلا دینا ہے یہاں پر آپ کو ایک لال کپڑا بچھانا ہے لال کپڑے پر آپ کو ایک مٹھی دھنیا اور ایک چاندی کا سکھا رکھنا ہوگا جس چاندی کے سکھے پر ماتا لکشمی جی کی کلا چتر ہو اب مان لیجئے آپ کے پاس چاندی کا سکھا نہیں ہے تو آپ RS1 کا سکھا بھی رکھ سکتے ہیں اب ان دونوں کو آپ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ماتا لکشمی جی کے بیج منتر کا جاب گیارہ بار آپ کو کرنا ہے بیج منتر ہے اوم شری شری نمہ اب اس کپڑے کی پوٹلی بنا لینی ہے اور اپنے علماری میں تجوری میں دکشن دشا میں رکھ دینا ہے صرف اتنا اوپائے یہ سال کے کسی بھی شکروار کی شام کو آپ کو کرنا ہے اور یہ پوٹلی ابھی منترت ہو جائے گی جو آپ کے جیون میں دھن کھینچنے کا کام کرے گی اس کی وجہ سے آپ کے جیون میں دھن آنے کے راستے نئے سال میں کھلتے چلے جائیں مان لیجئے پہلے آپ کے ویعپار میں دھن آ رہا تھا لیکن اب آپ کے ویعپار میں دھن آنا بند ہو گیا پہلے آپ کا ویعپار بہت اچھا چل رہا تھا اب آپ کا ویعپار بلکل ہی بند ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے آپ اس چیز کو لے کر کے بہت پریشان ہیں تو اس کی ایک مکھے وجہ کیا ہوتی ہے دوستوں کی آپ کے ویعپار کو لگ گئی ہے نظر اور دوستوں شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ ہرے پیڑ کو اگر نظر لگ جائے تو وہ پیڑ سوک جاتا ہے لیکن یہ سال انت ہونے سے پہلے اگر آپ نے کسی بھی برحسپتیوار یا شکروار کے دن وہ اپائے کر لیا جو آپ کو ہم بتانے بتانے جا رہے ہیں تو مان کر چلیے آپ کے ویعپار کو لگی نظر پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اور آپ کا ویعپار گھوڑے کی تیزی سے دوڑنے لگ جائے گا اب آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے کسی بھی برحسپتیوار یا شکروار کے دن سوریاست کے بعد آپ کو اپنے گھر کی پوجا گھر پر بیٹھنا ہے سب سے پہلے ماتا لکشمی جی کی پرتیمہ کے سامنے آپ کو گھی کا دیپک جلانا ہے ایک لال کپڑے پر تین کپور چار لانگ ایک مٹھی دھنیاں رکھنا ہے اب آپ کو اس کپڑے کی پوٹلی بنا لینی ہے اور ماتا لکشمی جی کی پرتیمہ سے کالا چتر کے دائیں چرن سے اس پوٹلی کو چھوا لینا ہے اور لے جا کر اپنے ویعپارستان کے دھنستان پر رکھ دینا ہے جہاں سے آپ پیسے کا لیندین وغیرہ کر دیں صرف اتنا اپائے اس سال کے ختم ہونے سے پہلے کسی بھی برہسپتیوار یا شکروار کے دن تنتر شاستر کے انصار آپ کو کر لینا ہے اور آنے والے سال میں یہ پوٹلی آپ کی ہر اس دوش کو ختم کر دے گی جس کی وجہ سے آپ کا ویعپار چل نہیں رہا ہے تو اس وشیش اپائے کو ضرور کر لینا دیں جس بھی دن اس وشیش اپائے کو کرے اسی دن اپنے گھر میں ایک دیپک ضرور پرجولت کرے کیسے کرنا ہے اپنے گھر دیپک کو پرجولت دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھئے دوستو سب سے پہلا چیز آپ کو لینا ایک آٹے کا دیا جی ہاں آپ نے گھر سے ہی بنا لینا ہے اور آپ کو لینا ہے گول باتی جی ہاں اور آپ کو لینا ہے گھی جی ہاں ایک چھمچ گھی بھی لے لینا ہے اور آپ کو لینا چاول جی ہاں اب اس دیا کو لکشمی جی کے پرتی جلانا ہے کیسے جلانا ہے دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلے اس دیا کو ماتا لکشمی جی کے سامنے رکھنا ہے اس میں گھی کو ڈالنا ہے باتی کو ڈالنا ہے اور اس دیپک کو جلا دینا اپنا نام اور گوتر بول کر اس کے بعد اس چاول کو ہاتھ میں لینا ہے اور دیپک کے اوپر سے گیارہ بار گھمانا اور اپنا نام اور گوتر بولنا ہے اور اپنی کمانا بولنا ہے کہ دھن کی پرابتی ہو گریبی دور ہو ایسا آپ کو بولنا ہے اور اس جلتے ہوئے دیپک میں اس چاول کو ڈال دینا بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے اس اپائے سے جڑی کوئی سوال ہو یا کہی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بات آئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں جائے ماتا دی